بلٹن میں ایک افسوسنا خبر شامل کریں گے باجوڑ کی تحصیل خار میں دھماکا ہوا ہے دو پولس اہلکار شہید ہو گئے نواہی علاقے پولس اہلکاروں کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا پولس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے آپ کو بتائیں باجوڑ کی تحصیل خار میں دھماکا ہوا دو پولس اہلکار شہید ہو گئے پولس اہلکاروں کی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم سے حمدہ کیا گیا جبکہ اس وقت کی صورت ہے ہاں میں خیبر پختون خواہ میں اور ایک بلوچستان میں ایک شہر کوئٹا میں یہ دو دماغے ہوئے ہیں آئی ڈیز یہ تو باجوڑ جو کے بی میں وہاں پہ تو آئی ڈی اپروائزد ایکسپلوسیف ڈیوائز کا دماغہ ہوا ہے اور دوسری طرف جو بلوچستان ہے وہاں پہ سنے کے وہ ایک دماغہ ہوا ہے جو موٹر سیکل میں لگا ہوا تھا مٹیریل کچھ تین چار کلو کے جی ایکسپلوسیف سیدھے مین بھاگ پر پہنچ سکتے ہیں اور سیدھا مین بھاگ دیکھ سکتے ہیں تو پاکستان میں بلوچستان اور کے پی کے پاکستان کے یہ دو راج ہیں جہاں پر دھماکے ہوئے ہیں اور دھماکے آپ کو بتا دوں یہاں پر زیادہ تر کرا آتی ہے تحریک تالیوان پاکستان جس کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرے گی مطلب ایک پرکار سے یہ آتنگ پادیوں کے ساتھ ساتھ ان کا سیز فائر ٹائپ کا میں بول سکتا ہوں کہ ہو رہا ہے اور تحریک لبیک پاکستان جو کی حال فلال میں فرانس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے پر کافی ایگریسیو رہی ہے اس کے ساتھ بھی پاکستان آرمی نے بات کی ہے تو دونوں پاکستان آرمی اور پاکستان گورنمنٹ کو میں ایک ہی بول رہا ہوں تو دونوں کو بات کرنے کے پیچھے پاکستان یہ بھی لوجک دیتا رہا ہے کہ ان کی مطلب فنڈنگ ہے وہ انڈیا کرتا ہے ان کو انڈیا کا سپورٹ ہے اس طریقے کا پاکستان بہت زیادہ میڈیا میں ان کے منتری لوگ بول رہے ہیں اور اب یہی مطلب ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی اچھے خاصے دھماکے کر رہے ہیں تو چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اب question یہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک طرف تو ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور مذاکرات اس وقت خوست جو پروینس ہے بلوج افغانستان کا وہاں پہ ہو رہے ہیں اور جو افغانستان کے انڈیئر منسٹر ہے چلال الدین وہ جو حکانی صاحب ہے وہ جو very famously known as حکانی جن کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان شروع سے ان کی سپورٹ کرتا رہا ہے مغرب نے بھی یہ کہا اور بہت سارے اس کے پاکستان کی ایک بڑا tough time دیا گیا حکانی اس کے اوپر مجھے یاد ہے ایک امریکن جنرل تھے اس کا مجھے نام بھول گئے تو انہوں نے کہا جی کہ حکانی نیٹورک is a veritable arm of پاکستان so اس طرح کی باتیں پاکستان کے بارے میں ہوتی رہی ہیں کہ جی ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں لیکن آج جب افغانی طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں ٹی ٹی پی سے بات کرنے کے تو اس پہ ذرا چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں آہ کیا یہ معاہدہ ٹھیک کیا گیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے کہ ٹاکس کر لینی چاہیے کیونکہ آہ مختلف لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں ٹاکس نہیں کرنی چاہیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ آہ اس بات پہ اب بزید ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلوگ ہی اچھا راستہ ہے آہ لوگ اس کو سرنڈر کہہ رہے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سرنڈر ہے آہ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی آہ کیونکہ وہ خود ایک مذہبی گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں طالبان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ایک وقت تو یہ آئے تھا کہ طالبان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو آہ اپنا آہ جو حکومت کے ساتھ نیگوشیٹنگ ٹیم کا میمبر بنانا چاہتے تھے this is back in 2014 2014 somewhere so آہ لیکن عمران خان صاحب نے یہ back dot of red لیکن کیونکہ عمران خان صاحب مذہبی گروپوں کو بہت زیادہ پیس کرتے ہیں تو شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ عمران خان صاحب کا جو ایکٹ ہے یہ غلط ہے اگر آپ نے آہ مذاکرات کر لیے آہ تو پھر آہ شاید پاکستان کے اندر وہ جو ایک غم غم و غصہ ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنی زیادہ آہ اس چیز پہ باہر نکلے گی ہاں جو افیکٹڈ ایریاز ہیں کے پی ہے بلوچستان ہیں وہاں پہ یہ سندھ ہے پنجاب میں تو اس حد تک نہیں ہوا لیکن حملے تو اٹیکس تو بہت ہوئے لیکن اس طرح نہیں ہوئے سو یہ جو ایک element ہے کہ آہ آہ اگر آہ کے پی شاید اور باقی جو صوبے ہیں وہ اتنا زیادہ کوئی اگر مذاکرات ہو بھی گئے تو اتنا زیادہ اٹھیں گے نہیں اور بھولیں گے نہیں آہ لیکن عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت بڑا سخت آہ کیونکہ domestically تو مسائل اور لیکن international community بڑا careful ہی دیکھ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو حکومت ہے یہ ٹی ٹی بی کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہی ہے یہ ٹی ایل پی جو ایک اور militant گروپ ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہے ان کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا ان کے لیے قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں اور ان کو جو ایک proscribed ایک داشتگر جماعت تھا وہ ہٹا دیا گیا ان کے لیے سانیاں پیدا کی ان کے لیے سائش پیدا کی اور پی ٹی ای کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیونکہ ٹی ایل پی کا بہت vote ہے تو ہم ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں ان کے ساتھ alliance کر لیں گے مطلب ایک طرف proscribed داشتگر جماعت اور دوسری طرف اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ dialogue کرنا ہے اور ان کو alliance کر لیں گے یہ ہے وہ confusion اور یہ ہے وہ تیزی پاکستانی سیاست میں جو کہ بہت دیر سے ہے اور پاکستان کی political class ہمیں وہ ایک quality leadership provide نہیں کر سکی جو ہمیں clear cut approach لے کیا ہے بہت مصر ہی ایسی جماعتیں ہیں جو اس حوالے سے clear ہے کہ ہاں ہمیں ان کے ساتھ talks نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ جو ایک question ابرتا جا رہا ہے یہ اس question میں بڑی جان ہے کہ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے Taliban سے یہ جو معاہدہ کیا تو یہ بیسیکلی لوگوں کی زخموں پر نمک چھڑنے کے چھڑکنے کے برابر ہے اور عمران خان صاحب نے جب یہ ترک ٹی وی کو کہا تھا کہ ہماری ٹی ٹی وی سے ٹاکس ہو رہی ہیں ابھی اتنی زیادہ حالات خراب ہو گئے کہ recently میرا خیال ہے کہ جو موید یوسف صاحبہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی ہم ان کو معافی نہیں دے رہے عام معافی کا علام نہیں کر رہے ان لوگوں کو سزائیں ملنے گی جنہوں نے حکومت کے قلاب Japan اٹھائے جنہوں نے بچوں کو مارا جنہوں نے جو ہے وہ اس ملک میں law and order کو خراب کیا ان کو سزائیں ضرور ملیں گے ہاں وہ جو large بڑی quantity میں یہاں افسر وقت پاکستان میں نہیں ہیں وہ اگر اتھیار ڈال دیں تو ان کو ہم کر سکتے ہیں اب یہ جو groups کر رہے ہیں یہ کون ہے سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اگر ٹی ٹی بھی نہیں ہیں تو کون ہے اب یہ تو حکومت نہیں بتانا ہے لیکن میرے پاس جو ایک خبر آئی ہے وہ اس یہی ہے کہ جی یہ foreign funded groups ہیں بھئی groups تو ساری foreign funded ہوتے ہیں domestically تو ویسے تو domestically بھی funded ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر foreign funded ہی ہوتے ہیں تو جو foreign funded groups ہیں ان کو کیا آپ لینا دینا ہے اس حوالے سے کیا یہ pressurize کیا جا رہا ہے پاکستان کو کہ تم ٹی ٹی پی سے اگر talks کر لوگے تو ہمارے ساتھ بھی talks کرنی پڑے گی وہ کوئی اور group ہوگا اور یہ کہ پاکستان میں pressurize کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی سے talks نہ کرو یا یہ ایک diversion tactic ہے یا یہ tactic ہے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں درار ڈالی جا سکے اور پاکستان کہے کہ بھئی ہاں ہمیں ٹی ٹی پی سے assurances مانگے یا ٹی ٹی پی assurances دے کہ یہ ہم نہیں کر رہے سو یہ ایک بڑی بحث ہے جو چھڑ گئی ہے اور یہ پاکستان کے میڈیا پہ یہ بحث نہیں ہو رہی اور پاکستان کی social میڈیا پہ یہ بڑی کم بحث ہو رہی ہے لوگ اس وقت تر large scale پہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ talks کر لینی چاہیں کیونکہ ہم نے لڑ لڑ کے بھی دیکھ لیا کوئی solution نہیں نکل رہا اور continuous لڑائی نہیں ہو سکتی اور اگر لڑائی ہوگی بھی تو وہ کس ٹرین میں ہو گئی کیونکہ وہ تو سارے افغانستان بیٹے ہوئے ہیں تو پاکستان پہلے تو افغانستان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ شرف گنی کی حکومت یہاں ماضی میں وہ سنتے ہی نہیں تھے پاکستان کی ابھی پاکستان کو پرابلم ہے کہ بھائی ابھی ہمیں ہمارے مسئلے جو پرابلم ہے اس کی افغان طالبان کے پاس solution ہے اور یہ چیز جو ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے کے جو militants ہیں وہ ایک نئی direction میں آ رہے ہیں وہ کیا وہ افغانستان میں تنہوں نے حکومت بنا لی کیونکہ طالبان پندرہ گھر سے پہلے تو militant دہشت گرد دی تھے ابھی بھی ان کو لوگ دہشت گرد گئے تھے لیکن اب وہ پاور میں آ گئے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ table پہ بیٹھ رہے ہیں پاکستان میں یہ ممکن نہیں ہے لیکن جو افغانستان میں ہوا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ ignore کر دیں کہ جو پاکستان میں دہشت گرد ہے جو militant وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اگر افغانستان میں بیس سال کی struggle کے بعد طالبان پاور میں آ گیا ہے تو پاکستان میں بھی آ جائیں گے سو میرا خیال ہے کہ دو لیدہ لیدہ چیزیں ہیں اس کو لیدہ ہی دیکھا جانا چاہیے کیونکہ افغانستان کے اندر تو امریکہ کہیں وہ نورتھ امریکہ سے آیا تھا لیکن پاکستان تو ہم یہاں پہ رہنے والے ہیں ہماری فوج ہے ہماری عوام ہے تو یہاں پہ عوام سے فوج سے انسٹوٹیشن سے لڑنا بڑا مشکل ہے تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم آپ کو پتا ہوگا تحریک تالیبان پاکستان کی ڈیمانڈ کیا ہے تحریک تالیبان پاکستان کی ڈیمانڈ ہے جیسا شریعہ لاؤ ہے افغانستان میں ویسا ہی کچھ قانون آئے پاکستان میں پاکستان میں ڈیموکرسی کیوں ہے ڈیموکرسی اسلام میں حرام ہے ڈیموکرسی کفر کا قانون ہے اس طریقے کی بات ہے مطلب وہ کرتے ہیں اور پاکستان میں وہ اسی طریقے کا قانون لانا چاہتے ہیں جس طریقے کا افغانستان میں تو ان کی ڈیمانڈ بھی صحیح ہے کیونکہ افغانستان میں آپ کو پتا ہے کہ جو تالیبان کو سپورٹ پاکستان نے کیا ہے وہ دنیا کے سامنے جگ جاہر ہے اور وہ اسی سپورٹ کی وجہ سے آپ کو بھی پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ ڈبل گیم کھیلتے رہے ہیں ڈبل گیم مطلب امریکہ سے بھی پیسے لے رہے ہیں تالیبان کے خلاف لڑنے کے لیے اور تالیبان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو امریکہ کو انہوں نے کس طریقے سے ڈبل کروس کیا ہے ٹیبل پر بات کر رہے ہو بیٹھ کر تو یہ ان کی ڈیمانڈ مانو دوستہ آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن اور جرور